دیکھیں دوستو یہ میری گاٹے کا ہون ہے اب اس کی میں پرالرم بتاتا ہوں آپ کو دیکھئے اوپنگیت دوسرے ہون کو بھی اس کے ساتھ جوڑتے ہیں اور بتاتے ہیں آپ کو کہ اس کی آواز کیسے ہا رہی ہے اب دیکھ سکتے ہیں اب دیکھئے فائنل ٹچ کیسا ہوتا ہے ٹھیک ہے دوستو تو جسا آپ نے دیکھا دوستو کی یہ جو ہون ہے یہ دنگ سے نہیں بجھرا یہ کمپنی کی بھائریاں آپ دیکھ سکتے ہیں اب میں بتاؤں گا کی اس میں میں نے کیا اپ ڈیٹ کیا ہے ریلے لگا کے جس سے ہون کی کولیٹی کیسی ہو گئی سب سے پہلے اپنے گلمبہ تار لیں گے جس کا کنیکشن بیٹری سے ڈائریکٹ ہون تک آئے گا اور دو طرف کنیکٹر پوائنٹ بنا لیں گے پوائنٹ بننے کے بعد اس کے پر فٹنگ میں کو سلیڈ لگا کر دیں گے بڑے طریقے سے تاکہ یہ دیکھنے میں اچھا لگے آپ دیکھ سکتا ہے یہ پورا بن کے تیار ہو چکا ہے اب اس کے فٹنگ کرتا ہے دیکھیں میں نے اب اس کو کھول لیا ہے اور میں یہ بتانا چاہوں کہ ہر گاڑی میں بیٹری کے پاس میں ایک ٹو پن کا کنیکٹر ہوتا ہے جس آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ جو پن ہوتی ہے یہ اپنے چابی سے آن آف آنے والی جو کمانڈ ہوتی اس پر کام کرتے ہیں تو اس کے اس پوائنٹ میں کرنٹ آنے لگ جاتا ہے تو یہ جو میں وائر آگے سے لے کے آیا ہوں جو بیٹری پر کنیکشن اپن کو دینا ہے ہون کے لیے وہ میں لے کے آئے اس کو بتائیں گے اب کنیکٹ کیسے کرنا ہے یہ ہر گاڑی میں ہوتا ہے اس سے آپ بیٹری سے آنے والے کرنے کو ڈائیکٹ سپلائی دے سکتے ہیں اس کو کر لیا ہے اب اس والے میں اپن اس کو بڑی ساوڑنے سے ڈال دیں گے دیکھیں اب یہ اپن یہ تاہر لے کے آن کہیں اس ڈائیکٹ بیٹری سے اب اپن اس کو بیس فولٹ پر کر کے دیکھیں گے کہ سوچ آن ہونے پر سابی جب اپن آن کرتا ہے اس کے بعد اس میں یہ کپن نے بوڈی کار سے دے دیا ہے جیسے اس کپن نے ٹچ کیا دیکھو ارتھ کیا ایک اس میں جوڑا تو یہ اس میں بارہ گول سپلائیں آ رہی ہے ٹھیکے دوستو اب اپن یہاں پر اپن ریلے کنیکٹ کریں گے میں ریلے کے بارے میں تو پہلے بھی بتا چکا ہوں آپ میرا پریویو سیور دے سکتے ہیں میں آئی بٹن میں آپ کو لنک بھی دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں ریلے کیسے کام کرتی ہے ٹھیک ہے دوستو ویسے آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کیجئے گا کیونکہ میں لازٹ میں بتاؤں گا کیا ریزن ہے جس کی وجہ سے ہونک میں یہ دکت آ رہی ہے اب آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ تو دو وائر جو اوپر ہونک آ رہے تھے یہ وہ دو وائر ہیں اور یہ وائر ہے اپنے جو سیتے بیٹھتی ساتھ اپنے نیا پوائنٹ بنا کے لے کے آئے ہیں وہ ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ یہاں پہ کرتے ہیں کنیکشن جیسا آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہون ہے اس سے یہ کنیکٹڈ ہیں اور یہ جو ہے یہ وائرنگ آگے دوسری طرف جا رہی ہے اس والے ہون کی طرف آپ دیکھ سکتے ہیں اس ہون میں جا رہی ہے ٹھیک ہے دوستو مطبع یہ دونوں تو اپنے ہون جا آپ اسے پیڑل ایڈ ہو رکھیں یہ وائر جب پوائنٹ ہے یہ اپنے یہاں سے ارث کر دیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ پلس کا پوائنٹ ہے تو یہ پلس اس میں جانا ہے یہ بیٹھے کا پلس آیا ہے اور یہ جو دونوں پوائنٹ ہے یہ اپنے ریلے کے کوئل پلگ جائیں گے اب میں کنیکٹ کر کے دکھاتا ہوں آپ کو دوبارہ چک کریں دیں کہ آپ لوگ کو لگے کہ یہ جو کنیکشن ہے یہ ہون تو چینج نہیں کرتی میں ہون کو دوبارہ جلا کے دکھاتا ہوں آپ کو دیکھئے ٹھیک ہے دوستوں اب یہاں ہون ریلے کا کنیکشن ایڈ کریں گے جیسے یہ ریلے میں نے آپ کو جو پسلی ویڈیو میں بتا ہی تھی یہ جو ریلے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں 85-86 تو کوئل کے باہر ہے 30 کومن ہے 87 ANC normally close اور 87 جو ہے وہ normally open تو 85-86 میں ہون کی کنیکشن ایڈ کرنے یہ دیکھ سکتے ہیں 85 آپ دیکھ رہے ہیں اگر میں زوم کرتا ہوں اس کو یہ 85 ہے یہ 86 ہے اور یہ والا 30 ہے اور یہ بیچ والا جو ہے یہ اپنا 87A ہے اور یہ 87 ہے تو 85-86 میں اپن ہون کا جو اوپر سوچ سے بارا رہا ہے اس کو ڈال دیتے ہیں یہ اپنے ڈال دیا ہے اور 87 میں اپن ہون کا ڈال دیتے ہیں اور 30 میں اپن ڈال دیتے ہیں جو اپنے بیٹی سے کنیکشن آ رہا ہے اب میں آپ کو ہون بجا کے دیکھاتا ہوں ٹھیک 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 � جیسے ان پر لوڈ آتا ہے تو ان کے اندر ریسٹینس کریٹ ہو جاتا ہے اور جیسے میں پریویس ویڈیو میں ریسٹینس کی بیڈیو بتا چکا ہوں کہ ریسٹینس کی اب وولٹیج ڈاپ کرنے کا کام کرتا ہے تو جب یہ وائر اپنے اپنے ریسٹینس کی جیسے کام کرنے لگ جاتے تو فل وولٹیج اور ایم پیر ہون تک نہیں پہنچتا ہے تو ہون کی پروپر آواز نہیں آ پاتی ہے اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں نے جیسے اس ریلے کو کلک کر دیا ہے میں دوبارے میں چیک کر رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے دوستو آپ اپنے ریلے کی فٹنگ کر دیں گے اس کے لئے اپنے زیادہ کچھ نہیں کر رہے گی کیولہ اس ہون کو پیچھے سے کھول لیں گے اور اس کو کھول لیں گے بعد اس ہی پوائنٹ کے اندر یہ جو اپنے ہون کیا ہوا ہے یہ میں نے پہلی کر لیا تھا اس کو اپنے اس میں باقی میں نے آپ کو ریلے کا پریویس ویڈے بنایا تھا اگر آپ اس ویڈے کو دیکھیں گے تو آپ پرپر سمجھ جائیں گے کیسے کام کرتی ہے ریلے کیسے کام کرتی ہے اگر میں کہہ رہا ہوں کہ میں آئی بٹنگ پر لنک دے دوں گا آپ کو آپ اس کو جا کے پرپر دیکھ سکتے ہیں اور اس کی جو پوری کارپرانڈی ہے جو ورکنگ کپیسٹی ہے یا کیسے کام کرتی وہ پورا آپ سمجھ سکتے ہیں میں دوبارے ایک بارا آپ کو چیک کر آ رہا ہوں ٹھیک ہے دوستو ویسے میں آپ کو انٹرنل ریجسٹنس کے بعد میں بتا ریتا ہوں کہ جب بھی کوئی وائر ایسی ڈیوائیس سے کنیکٹ ہوتا ہے جس میں کوپر کی کوئل ہوتی ہے جس لیک ہونڈ موٹر فین مینی فین ٹیبل فین کولر یا جو بھی ایسی ٹانس فرمہ جیسے بھی کوئی ڈیوائیس جس میں کوپر وائر کی وائنڈنگ ہوتی ہے اس میں جب بھی تار کنیکٹ ہوتا ہے تو تار کنیکٹ ہوتا ہے جیسے ہی اپن اس ڈیوائیس کو آف کرتے ہیں اس کے جو کوئل ہوتے ہیں اس کے فلکس میں ایمیجیٹلی چینج جاتا ہے فلکس ایمیجیٹلی ڈاؤن ہو جاتا ہے تو وہ کوئل اپنا آپ میں ہی جنریٹر کی طرح کام کرتی ہے اور ہزاروں وولٹیج ڈبلپ کرتی ہے اس ہزاروں وولٹیج کی وجہ سے آپ دیکھ پا رہے گا جب میں وان پیس کو ٹچ کر رہا تھا تب یہاں پہ سپارک ہو رہا تھا ایسے اپنے موٹر مکسی وغیرہ کو جب بھی آف کرتے ہیں تو وہاں اپنے کو پلگ میں سپارک ہوتا ہے وہ سپارک کیوں ہوتا ہے کہ ایمیجیٹلی کوئل کے فلکس میں ایمیجیٹلی ڈیرو ہو جاتا ہے اس کے ویسے بہت ہائی وولٹیج ڈبلپ ہوتے ہیں اور اتنے زیادہ ہوتے کہ وہ ہوا میں سپارک کر لیتے ہیں اس سپارک کی وجہ سے جو وائر ہوتا ہے وہ اندر ہی اندر گرم ہوتا ہے کیونکہ ہر وائر کی اپنی ایک ریسٹینس پاور ہوتی ہے اپنی کرنٹ کیپسٹی ہوتی ہے اس ٹیم پہ جب سپارک ہوتا ہے تو اس میں زیادہ کرنٹ فل ہوتا ہے اس کے ویسے وہ ہیٹ اپ ہو جاتے ہیں اور وہ ہیٹ اپ جب ریگولر ہوتا رہتا ہے تو اس کے کرنٹ وائر کے اندر انٹرنل ریسٹینس بن جاتی ہے مطلب وائر اپنے اپنے ایک ریسٹینس کی جسے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہو تو پلیس لائک کریں کمینٹ کریں شیئر کریں اور اب تک اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کریں